اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بہت اس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پاسپورٹ کو اپنے پوائنٹ کے ساتھ کس طرح رینیو کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیا ہمیں سونی درتی کے پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہیے یا نہیں اگر کروانا چاہیے تو کیوں کروانا چاہیے پہلے تو میں آپ کو سونی درتی کے جو پوائنٹ ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ان کو لوکلی یعنی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی جہاں جہاں بھی آپ اس کی سرویس ہے یعنی کہ آورسیز میں بھی آپ اس کو ان پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاسپورٹ کو رینیو کروانے کے لیے آپ سونی درتی کے پوائنٹ کو آن لائن اپلائے نہیں کر سکتے فار ایکزمپل آپ پاسپورٹ کو رینیو کروانے والی جو ویب سائیڈ ہے آپ اس کے اوپر جاتے ہیں اپنی ڈیٹیل کو سبمیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ وہاں پر سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کی فیس دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ آن لائن اس طریقے سے اپنے پاسپورٹ کی فیس پوائنٹ کے ذریعے ڈیڈکٹ نہیں کروا سکتے آپ اگر پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو سونی درتی کے اپلیکیشن کے اندر سے ہی اتنے پوائنٹ کٹوانے پڑیں گے جتنے سال کا یا جتنے پیج کا آپ پاسپورٹ رینیو کروانا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی بندہ سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کو رینیو نہیں کروا سکتا ہے یہ پاسپورٹ کو پوائنٹ کے ساتھ رینیو کروانے والی جو سرویس ہے صرف اوورسیز کو ہی دی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پاکستان میں رہ کے اس چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور پوائنٹ بھی آپ کٹوا دیں اور جب آپ کسی اپنے قریبی ایمبیسی میں یا پاسپورٹ کو رینیو کروانے والے آفیس میں جائیں تو آپ کہیں میں نے سونی درتی کے ساتھ پیمنٹ کر دی ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کے کہ سونی درتی کے پوائنٹ کی سرویس لوکلی یعنی پاکستان کے اندر پاسپورٹ کو رینیو کرنے کے لیے نہیں استعمال کی جاتی ہے اوورسیز کے لیے ہوتی ہے اچھا تو اب بات آ جاتی ہے جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں ان کو سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے میں آپ کو اپنا ذاتی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پوائنٹ کے ساتھ پاسپورٹ کو رینیو کبھی بھی مت کروائیں جی بالکل اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فار ایکزمپل یہ دیکھیں یہاں پر پاسپورٹ لکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی میں ایک اوپشن سیلیکٹ کر کے فار ایکزمپل یہ اس کے اوپر کتنا لکھا ہوا ہے آٹھ ہزار پوائنٹ ٹھیک ہے یہ آٹھ ہزار دو سو پوائنٹ میں یہاں سے کٹوا دیتا ہوں پانس سال کے لیے بہتر پیجوں والا اور نورمل میرا یہ ہوگا پاسپورٹ ایکزمپل کے طور پر میں اس کو یہاں سے کٹوا دیتا ہوں اپنا شناختی کارڈ موبائل نمبر اور ایمیل نمبر لکھے پھر مجھے ایک رسید دی جائے گی جو جا کر میں نے اپنے کسی قریبی ایمبیسی میں دکھانی ہے قریبی ایمبیسی میں کہاں پر فار ایکزمپل میں ابھی سعودی عرب میں ہوں تو قریبی میری ایمبیسی کون سی ہوگی اب ہر کسی کے پاس قریب ایمبیسی تو نہیں ہے میں جس طرح اب الکسیم کی سٹی میں رہتا ہوں تو ایمبیسی تو مجھ سے بہت زیادہ دور ہے چار پانچ گھنٹوں کے سفر پر کہیں جدہ میں ہے کہیں ریاد میں ہے اسی طرح آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے آپ کی ایمبیسی آپ کے پاس ہی ہوگی دور بھی ہو سکتی ہے پاس بھی ہو سکتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے پوائنٹ کو کٹ کروا دیں اور ایک رسید کا نمبر لے کے جب ایمبیسی میں جائیں آپ ان کو بتائیں کہ میں نے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروانے کے فیس جو ہے وہ سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ کٹوا دی ہے میرے پاسپورٹ کو رینیو کیا جائے آپ جب وہاں پر جائیں تو آپ کو بتایا جائے کہ فیلحال سونی درتی کی سرویس ہی نہیں کام کر رہی ہے کوئی ایرر آ رہا ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی پاکستانی بندے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسے ہی ٹانگ بیچ میں لگا دینی ہے جس سے وہ آپ کو کوئی بھی ایکسکیوز لگا سکتے کہ ابھی آپ کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہو سکتا ہے تو یا تو آپ اس طرح کریں آپ جس بھی ایمبیسی میں جا رہے ہیں وہاں پر پہلے کال کر کے پتہ کر لیں کہ میں اپنے پاسپورٹ کی جو فیس ہے وہ پہلے سے پے کر کے آوں گا سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ تاں کہ جب آپ وہاں پر جائیں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ایسا نہ ہو آپ اتنے دور سے جائیں کہ جتنے پیسے آپ کے پاسپورٹ چلے کہ آپ کا پاسپورٹ بھی پوائنٹ کے ساتھ رینیو نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ پاسپورٹ کو پوائنٹ کے ساتھ رینیو نہ کروائے جو دور رہتا ہے ہاں جو پاس ایمبیسی کے رہتا ہے وہ پھر ٹرائے کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ اپنے پوائنٹ کو استعمال کرنے کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ یوٹیلٹی سٹور ہے آپ اکثر یہاں سے سامان ہی خریدا کریں باقی آپ کا اگر کوئی سونی درتی پوائنٹ کے ساتھ پاسپورٹ کا ایکسپیرینس ہے تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کیا کبھی آپ نے سونی درتی کے پوائنٹ پاسپورٹ کے لیے استعمال کی ہیں آپ کا پاسپورٹ رینیو ہوا ہے یا نہیں ہوا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا دوستو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ